بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شایف عزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی سردیوں میں نیو انداز میں چکن سٹیم آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں چکن سٹیم روست کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں فٹا فٹ سے کچن میں ٹھہرے ہوئے پین کے اندر آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں میرے بھائیوں ٹیسٹ فل بنے گا اور بالکل ایسے نرم اور سوفٹ بنے گا آپ کہیں گے کہ موے چکول گیا رس کلہ تیار ہوگا یہ چکن جو سٹیم ہم تیار کریں گے یہ ٹیسٹ فل کس طریقے سے بنے گا آج کی ریسپی مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں شاٹ انداز میں بتانے والا ہوں توجہ سے دیکھئے گا چکن سٹیم تیار کرنے کے لیے میں نے چار چکن کے پیس لیے فل سائز کے جن کا وزن بارہ سو پچاس گرام بنتا ہے سوا کلو ٹھیک ہو گیا ایک چکن کے پیس کے ہم نے دو تو پیس کرا لیا سینٹر میں سے اس طریقے سے ڈیپ کٹ لگا لیا تاکہ اچھے طریقے سے اندر سے اندر تک میرینیٹ ہو جائے اچھے طریقے سے واش کر لیا دھو لیا ٹھیک ہو گیا یہاں بے پین لے لیا اس کے اندر ہم نے دو سو گرام دہی شامل کر دی اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا ٹینشن نہ لیا کریں دو سو گرام دہی ڈال دی اب اس کے اندر ہم شک سے پہنی چیز شامل کریں گے یہ ٹیماتو کیچپ وان ٹیبل سپون شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت پیارا شادیوں والا ٹیسٹ آئے گا پپریکا پورڈر وان ٹی سپون شامل کر دیں گے یہ کلر کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے اس کے اندر ییلو فوڈ کلر ہم شامل کریں گے کتنا یہ وان فورس ٹی سپون اس طرح کا شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے چلی ساس شامل کریں گے وان ٹیبل سپون وایٹ والا ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر ہم شامل کریں گے لیمن جوس یا دو لیمو کاراس یا وان ٹیبل سپون لیمن جوس شامل کر دیں گے سویا ساس شامل کریں گے بان ٹیبل سپون یہ اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر شامل کریں گے لیسا نہ درگ کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا پیسٹ تیار کر دی تو رکیسا نہ درد کر دھنیہ پورڈر 1 ٹی سپون اسے سرے نمکách Servir 1 in half ٹی سپون اپنے ہم ہے رہی مکس جس کے Door ٹو ٹھائیں گے مکس راتے ہم اور ملک کہ جنھا کریں گے رہے قرصے کو مع scient safeguard دوسری یہاں کے ساتھ اچھے طریقے سے راب کر دیں گے تاکہ ان کے اندر تک جہاں تک ہم نے اس کو کٹ لگائیں وہاں تک مسالہ لگ جائے تمام چکن کو اچھے طریقے سے مہرینیٹ کر دیا اوپر سے کور لگا دیں گے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے کم سے کم فریج میں چھوڑ دیں گے زیادہ زیادہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو چار گھنٹے کے لیے ٹھیک ہو گیا ہم ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ہم سے کم فریج میں چھوڑ رہے ہیں ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آپ سے ملتے ہیں ڈیڑھ گھنٹہ کمپلیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ ہم نے فریج میں چھوڑ دیا تھا اس طریقے سے اس کو اٹھائیں گے چکن نے اچھے طریقے سے اپنا پانی ریلیز کر دیا یہ جو لیکویٹ مسالہ ہے پانی ہے اس کو ہم نے ویسٹ نہیں کرنا ساتھ ہی اس کے کڑھائی کے اندر اس کے ساتھ کی فلیم کو آن کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم میڈیم ٹو لو رہے گا فائیو ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کریں گے آئل کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے بس فائیو ٹیبل سپون ڈالنے ہیں آئل ہلکا سا گرم ہو چکا ہے اب اس ٹائم پہ آکے ہم کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن اٹھائیں گے یہاں بھی اس طریقے سے سیٹ کر دیں گے کڑھائی کے اندر اس طریقے سے اس طریقے سے آئل سے زیادہ نہ ڈالیے گا ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے فلیم میڈیم ٹو لو رکھیں گے سارے پیس یہاں پہ اس طریقے سے لگا دیں گے یہ جو اوپر مسالہ بچا ہوا ہے جو چکن نے پانی چھوڑا ہے اسی نے سٹریم بنانی ہے یہ بات ذہن میں رہے اسی کا ٹیسٹ آئے گا اس کے اوپر اس طریقے سے ڈال دیں گے اچھے طریقے سے کلیر کر کے ٹھیک ہو گیا اوپر سے کور لگا دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑیں گے ہم لیکن ہم نے کیا کیا پندرہ منٹ کے لیے چھوڑنے کے لیے ہم نے اس کے کور کو المونیا فائل سے کور کر دیا ہمیں ائر ٹائٹ سٹریم چاہیے جو اس کی گریوی اور پانی چھوڑا چکنیں اس کی سٹریم تیار ہوگی اس کو یہاں پہ اس کے المونیا فائل لگا کے کور کر دیا پندرہ منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ چھوڑ دیا پندرہ منٹ کے بعد ملیں گے پندرہ منٹ کے بعد سائٹ چینج کریں گے پندرہ منٹ کے بعد ہم کور اٹھانے لگے ہیں اچھی طریقے سے سٹیم اس کے اندر تیار ہو چکی ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم ہمارا میڈیم ٹو لو ہی رہا ہے اس ٹائم پہ آکے ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے کنڈیشن آپ اس کی دیکھیں کلر دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں اس ٹائم پہ آگے اس کی سائٹوں کو تمام پیس کی سائٹوں کو چینڈ کر دیتے ہیں تمام پیس ہم نے اس طریقے سے چینڈ کر دیئے اب ہم کیا کریں گے ہم نے اب اس کو دوبارہ سے کور دے دینا ہے پندرہ منٹ کے لیے اس سائٹ سے اس طریقے سے فلم میڈیم تو لو ہی ہے پندرہ منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں پندرہ منٹ اس سائٹ سے بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے ٹوٹل ہمارا ٹائم جو ہے وہ تیس منٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے کور اٹھانے لگے ہیں بہت پیاری خوشب ہوا رہی ہے فلیم کو ہائی کر دیں گے ہماری کافی آدھ تک جو گریوی تھی وہ خوشک ہو چکی ہے لیکن ہمارا چکن بھی تیار ہو چکا ہے اس ٹائم پہ ہم کیا کریں گے گریوی کو ویسٹ نہیں کرنا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا چکن کو ہم اپنا نکال لیں گے یہاں پہ رکھ دیں گے حرام سے اور فلیم کو ہائی کر کے اس گریوی کو خوش کریں گے مزید چکن اس کے اندر اگر ہم چھوڑیں گے تو چکن ہمارا ٹوٹنا شروع ہو جائے گا یہ بات آپ کے ذہن میں رہے تھوڑی سی رہ گی ہے گریوی ہائی فلیم کر کے اس کو ہم خوش کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں پانچ سے سات میٹے لگیں گے ہائی فلیم کر کے ہم نے اپنی گریوی کو مثالے کو جو ہم نے میرینیشن پر لگایا تھا اس کا پانی اچھے طریقے سے خوش کر لیا یہ ہلکا لگا بچ گیا آئل اوپر آ گیا ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اس طریقے سے ایک پیس ہم نے اٹھانا ہے اور مثالے میں اچھے طریقے سے لپیٹ دینا ہے بیس نہیں کرنا مثالہ ہے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے جس کو ہم نے پیٹ نہ کہتے ہیں یہ اس طریقے سے اچھے طریقے سے ہم مثالے میں اس کو لپیٹیں گے تمام پیسوں کو ہم نے اسی پراسی سے گزاریں گے خلیم ہائی ریند ہیں تمام پیسوں کو ہم نے ہائی فلیم بے اس کے اندر مثالے کے اندر اچھے طریقے سے لپیٹ دیا دیکھ آپ کنڈیشن بیٹ سکتے ہیں یہ جو یہاں پہ لگا ہوا تھا فریم ہے یہ پی بیس زائے کوئی چیز نہیں کرنے ٹھیک ہو گیا یہ ہلکی ہلکی گریوی جب روٹسی کے ساتھ کھائیں گے بہتی مزدار لگتی ہے گرل سمجھا کرو اوپر سے کبر لگا دیں گے فلیم کو بند کر دیں گے تین سے چار میٹ کا دم دے دیں گے دم کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ کو ایک طریقہ اور بتا دوں یہ دم کمپلیٹ ہے فلیم نیچے آن نہیں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بار بیوکیو کا ٹیسٹ آئے ایک تیر سے دو شکار کوکنگ کو آسان چو کرنا ہویا فلیم کو آن کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے فلیم آئی رہے گا ایک فیس کو اس طریقے سے ہم اٹھائیں گے اب لوہے والے چمٹے سے سیلیکون کی چمٹے سے نہیں اٹھائیں گے اور ہم یہاں پہ اس کو سیکھ لیں گے اس طریقے سے یہ بار بیوکیو کا آپ کو ٹیسٹ آ جائے گا مکمبر چسکے داتریائی میں دیکھیں اس طریقے سے کھانا چاہتی ہیں اس طریقے سے بھی آپ کھا سکتے ہیں اس کو اس طریقے سے سیکھیں یہ بار بیوکیو بن گیا اس طرح کریں سٹریم بن گیا ہے گل سمجھا لیا ہے جس طرح آپ کا دل چاہے آپ کھا سکتے ہیں اس کو میرے بھائیو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو دل چاہے اس طریقے سے آپ کھا لیں ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کریں گے ڈی شاوٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے یہاں بے ایک پلیٹ رکھیں گے خوبصورت سی ٹھیک ہو گیا اس کو سوڑا سا نزدیک کر لیں گے یہاں پہ ہمارے پاس سلات پتہ ہے بہت پیاری فشبو آ رہی ہے جب میں نے اس کو سیکھا ہے اس طریقے سے یہاں پہ سلات پتہ رکھ لیں گے ہلکا سا چسکے واسطے اس طریقے سے دیکھنے میں اچھا تھوڑا سا پیاز اس طریقے سے سلائس میں کٹا ہوا یہاں پہ سائٹ پہ لگا دیں گے کوئی مشکل نہیں ہے الحمدللہ تھوڑا سا پیاز یہاں پہ لگا دیں گے ٹھیک ہو گیا چکن اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں موہش پانی گلہ سدھیاں یہ اس طریقے سے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں سبحان اللہ یہ کتنا ٹینڈر ہویا وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں بیٹی مارٹر اس طریقے سے سبحان اللہ سبحان اللہ ہلکا ہلکا موہج پانی بابیہ کی بڑھا دیتا ہے بھائی سٹیو روشٹ بڑھا رہے ہیں پیاز سبز مرچیں اس طریقے سے لیمو اس طریقے سے یہاں پہ اس طریقے سے ٹیماتر سیلڈ سیلڈ کے ساتھ یہ اچھا لگتا ہے رہتا بھی آپ ساتھ میں لے سکتے ہیں یہ ہمارے ایک ٹری یہاں تیار ہوگی اتھیا جو جیسے چمٹے پہنے بابیہ دے یہ دیکھیں یہ مکھن بنا ہے مکھن مکھن ملائی سمجھتے ہیں وہ تیار ہوئے بسم اللہ یہ دیکھیں یہ آپ کو اسی کنڈیشن دکھاؤں یہ دیکھیں اندر تک بلکل یہ دیکھیں گل سمجھا رہی ہے میرے بھائیو آپ کس طریقے سے چکن سٹیم روشٹ تیار کر سکتے ہیں مکمل گائیڈ کر دیا یہ دیکھیں اگر آپ کو ہماری چکن سٹیم روشٹ کی ریسپی اچھی لگی اور فٹا فٹ سے جو ہم نے آپ کو طریقہ بتایا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستو رشتے داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں تو وہوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا موجی اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ